ہیلو فرنس، سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنی چینل اپچار نسکے میں ہم اپچار نسکے چینل میں روزانہ ایک لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچار نسکے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے دوارہ اپلوڈ کی گئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں چیتر ماس دو ہزار بائیس انیس مارچ سے سترہ اپریل بھول کر بھی نہ کریں تین چیزوں کا سیبن چیتر ماس میں ضرور کریں یہ پانچ کام چیتر ہندو پنچانگ کا پہلا مہینہ ہوتا ہے چیتر ماس کا پرارم ہولی سے ہوتا ہے دھارمک درشتی سے یہ مہینہ بہت خاص مانا جاتا ہے چیتر ماس کی پورنیما چترہ نقشتر میں ہوتی ہے جس کارن اس ماس کا نام چیتر پڑا مانتا ہے کہ چیتر ماس کی شکل پرتیبادہ سے ہی چیتر ماس سے ہی مانی گئی ہے اس سال چیتر ماس کی شروعات 19 مارچ سے ہو چکی ہے یہ مہینہ 17 اپریل تک رہے گا دھارمک درشتی سے مہتپورن ہونے کے کارن اس ماس کے کچھ نیام بتائے گئے ہیں جن کا پالن کرنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں اس ماس میں کن چیزوں کا سیون برجت بتائے گیا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کیوں ہے چیتر کا مہینہ خاص مانا جاتا ہے کہ اس ماس میں سردیاں سماپت ہو جاتی ہے اور گرمی کے موسم کی شروعات ہوتی ہے اس سمیں پرکرتی میں پریابرن میں کافی ہریالی رہتی ہے اور ترہ ترہ کے فول کھلتے ہیں چیتر ماس میں مادرگا کی نو دنوں تک وشیش پوجا کی جاتی ہے جسے چیتر نوراتری کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں چیتر ماس میں کن چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے گڑ اور مصری چیتر ماہ میں کئی پرمک فرت اور تیوہار پڑتے ہیں جس دوران نمک کا سیون نہیں کیا جاتا ایسے میں لوگ زیادہ تر میٹھی چیزوں کا سیون کرتے ہیں گڑ اور مصری میں اتیادک مٹھاس ہوتی ہے یہ دونوں ہی چیزیں ویکتی کے لیے سمسیائیں پیدا کر سکتی ہیں اسی لئے صحت کی درشتے سے ان دو چیزوں کے علاوہ میٹھی چیزوں سے پرہج کرنا چاہیے خٹے فلوں کا سیون مانتا ہے کہ چیتر کے مہینے میں میٹھی چیزوں کے علاوہ خٹے فلوں سے بھی پرہج کرنا چاہیے اس مہینے میں گرمی آنے کے ساتھی سردیاں جاتی ہیں ایسے میں کم اور سنتولیت بھوجن کھانا ہی سواسکی درشتی سے اتمنہ جاتا ہے ادھیک تیخہ بھوجن چیتر کے مہینے میں بہت ادھیک تیخہ چٹ پٹا باسی اور مسالیدار بھوجن بھی نہیں کرنا چاہیے اس ماس میں ان چیزوں کا سیون آپ کے لیے کئی سمسیائیں اکپن کر سکتا ہے اسی لیے اس ماس میں اتیادی مسالیدار بھوجن سے بچیں ان چیزوں کا کریں سیون چیتر ماہ میں سیتلا ماتا اور نیم کی پوجا کی جاتی ہے اس دوران پرشاعت کے روپ میں بھی نیم کی پتیاں کھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ موسم بدلنے کے کاران وقتی کو سواستہ سمسیائیں ہو سکتی ہیں ایسے میں نیم کے پتوں کا سیون شریر کو سواستہ بنائے رکھتا ہے شیتلا ماتا آروگی پردان کرتی ہیں ایسے میں اس ماہ سیتلا ماتا کی پوجا کرنا اور نیم کی پتیوں کا سیون کافی لابکاری ہوتا ہے چیتر ماہ میں ضرور کریں یہ کام دھارمک مانتہ ہے کہ چیتر کے مہینے میں سوری اپاسنا کرنا بہتی لابکاری ہوتا ہے اس ماہ میں نیامی طروب سے کی گئی سوری پوجا سے سبھی کشٹ دور ہوتے ہیں اس ماہ میں بھگوان وشنو جی کی پوجا کرنا بھی شب ہوتا ہے مانتہ ہے کہ اس ماہ میں بھگوان وشنو کے ہوتا ہے اس ماس میں آنے والی نوراتری کافی فلدائی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ کو ہماری دوارہ دی گئی یہ سبھی جانکاریاں پسند آئی ہوں تو آپ اپچاند اس کے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں